اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا سوچنا سا ایک بڑھتی پرقصہ میں پدوں میں وردی کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ کے لئے کتنے ابھیتریوں کو اور شامل کیا جائے گا یعنی کہ پہلے جو آپ کی بڑھتی پرقصہ تھی وہ دو ہزار سانت سو تیس پدوں پر آئے جیت ہونے والی تھی لیکن اب بتایا جارہا پدوں میں وردی ہوگی اس کا اوفیسلی نوٹیفیکشن آئے گا اور اس کے بعد یہ آپ کا ریجلٹ جاری ہوگا تو پدوں میں وردی کے بعد آپ کے ٹائپنگ ٹیسٹ میں بھی ابھیتریوں کے سنکیہ بڑھ جائے گی تو کتنے ابھیتری سامل ہوں گے اور ٹائپنگ ٹیسٹ کب تک دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے علاوہ آوشک دشا نردیس کیا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کو لے کر کن کن باتوں کا آپ کو چھان رکھنا ہے یہ اوفیسلی نوٹیفیکشن 2018 کی بھرتی کا میں دکھا رہا ہوں اور اس بار بھی آپ کو نوٹیفیکشن جرور دیکھنے کو ملے گا جو کی ریجلٹ جاری ہونے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو ایک جائم میں ٹائپنگ ٹیسٹ ہے وہ کیسے دیکھنے کو ملے گی کس لینگویز میں دیکھنے کو ملے گی کی بورڈ میں کیسے پریغک کرنا ہے اے ٹو جڑ انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جارہا ہے اس لئے ویڈیو کو بینہ سکپ کے کمپلیٹ دیکھیں کوئی بھی ڈاوٹ ہے تو نیچے کمنٹ باکس بتائیں ویڈیو پسند ہے جب ویڈیو کو لائک کریں چینل جرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو اس یوٹیوب چینل پر سوچنا سائے کہ ایک جام سے جڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے دی جائے گی اور جیسے ہی آپ کا ریجلٹ جاری ہوگا اس میں کٹ آف کے بارے میں چرچہ کی جائے گی اس کے علاوہ کتنے کیوشن ڈیلیٹ ہوئے ہیں مارکس کا کون سا فورمولا یوز لیا گیا یعنی کہ آپ کا جب ریجلٹ جاری ہوگا تب آپ کے صرف تین گناہ کی لیشٹ میں سامیل ہوئے اب یہ تریوں کے رول نمبر سے ہوں گے اس میں آپ کے مارکس نہیں دکھائیں گے مارکس آپ کے بعد میں اپ ڈیٹ کر دیے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ریجلٹ جاری ہونے کے بعد مارکس کا جو فورمولا ہے وہ کون سا اپیوک کرنا اور اسے آپ ہاتھ و ہاتھ ریجلٹ کے بعد اپنے مارکس بھی چیک کر سکتے اسے فورمولے سے کیلگولیٹ کر کے اس لئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل ضرور سبسکرائب کریں نوٹی پیگیشن بھی اون کر دیجئے تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوئن نہیں کیا ہے لنک نیچے ڈسکرپسن میں دیئے وہ آپ جا کے جوئن کر سکتے ہو تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا ٹائپنگ ٹیسٹ کے لئے کتنے عبیتریوں کو سامل کیا جائے گا اور اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ کے لئے آوست دیشہ نردیس کے بارے میں جان کری دوں گا کہ آپ کو کن کن باتوں کا جھان رکھنا ہے اور ایکجام ہال میں آپ کو ٹائپنگ ٹیسٹ کیسے دیکھنے کو ملے گی پیپر آپ کو کمپیٹر کے سکرین پر کس روپ میں دیکھنے کو ملے گا چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک جرور کر لیجی اور ویڈیو کو ادھک شہدک شیئر کر لیجی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے یہ بھڑتی آپ کے دو ہزار سانت سو تیس پدو پر آئیو جیت ہونے والی تھی تو اس سمیں کی بات کر رہا ہوں جب یہ آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا تو پریقصہ میں اس پر شٹوپ سے لکھا ہوا تھا نوٹیفیکیشن میں کہ جو پہلی پریقصہ آئیو جیت ہوئی تھی 21 جنوری کو اس میں تین گناہ کنڈیڈیٹ کو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا تو تین گناہ کے حساب سے آپ کے لگ بگ 8190 کے قریب اسٹوڈینٹ کو سامیل کرنا تھا لیکن اب بتایا جا رہا ہے اس میں پدو میں وردی ہوگی 600 پلس کچھ ایسی ہی وردی ہونے والی ہے 600 کے قریب 684 یا 600 کے قریب پدو میں وردی ہوگی اگر 600 کے قریب پدو میں وردی ہوتی ہے تو یہ آپ کے جو بھڑتی ہے وہ لگ بگ 3400 پدو پر آئیو جیت ہو جائے گی اور اس حساب سے آپ کے قریباً تقریباً لگ بگ 10,000 ابھیعتیوں کو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا تو اسے کٹ آف میں بھی تھوڑا ایفیکٹ آئے گا ایک دو نمبر ہر کٹیگری سے کم بھی ہوگی اگر پہلے ریجلٹ تیار تھا تو کٹ آف میں بھی کم ہوگی یہ ایک دو نمبر کیونکہ اس میں پدو میں بھی وردی ہو رہی ہے تو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے آؤسک دشا نردیس کیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کو اگست میں دیکھنے کو ملے گی 21 سے 23 اگست اور 27 سے 29 اگست کو اس کی ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی officially date بھی آ چکی ہے اب میں بات کروں گا دشا نردیس آپ کو کمپیٹر کے سکیروین پر دکھائی دے رہا ہے راجستان کرمچارے چین بورڈ کا officially یہ نوٹیس ہے جبکہ یہ نوٹیس آپ کے سوچنا سا ایک وردی پرکسہ 2018 کے لیے تھا اس میں آپ کے جیسے ریجلٹ جاری ہوا اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے آؤسک دشا نردیس جاری کیے گئے تھے اس بار بھی آپ کے ریجلٹ کے بعد دشا نردیس جاری کیے جائیں گے جسے کی عبیتری کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے اس کے لیے کیا کیا آؤشک دشا نردیس ہے چلی میں بتا دیتا ہوں کیا کیا لکھاوا ہے پوائنٹ نمبر ایک ہے کہ عبیتری پرکسہ شروع ہونے کے سمیں سے ایک گھنٹے تیس منٹ پورو پرکسہ کے اندر پر اپستیت ہو پرکسہ شروع ہونے سے پہلے دیڑھ گھنٹے پہلے آپ کو ایکزام سینٹر پر اپستیت ہونا آنی بارے ہیں آگے لکھاوا ٹنکن گتی پرکسہ کے سامنے میں دیسان نردیس اور پرائیوگی ٹیسٹ ویبا کی ویب سیٹ پر اپلکت کرائے گیا ہے پرکسہ کے اندر کے مکھے دوار پر آپ کا پریش پتر جانچا جائے گا آپ کی گین جانچ کی جائے گی جانچ کے دوران اوانچنی وستو پائے جانے پر پرکسہ کے اندر میں پرکسہ کے اندر میں پرویش نہیں دیا جائے گا پریش پتر جانچ کے بعد سواغت کست پر آپ کے بائیو میٹر کیپچر کے بعد تصویر ریکارڈ کرنے پر آپ کو پریشہ ہال میں بھیجا جائے گا نیاش لگاوا پریشہ ہال میں پریشہ آپ کی اپستیتی آپ کے ہستاکسر کرا کے انکت کریں گے ابھیتری پریشہ ہال میں اپنی جگہ پر بیٹھنے پر پریشہ پرارم ہونے سے پورو یہ پوائنٹ نمبر بہت ایمپورٹینٹ ہے پریشہ پرارم ہونے سے پورو پریشہ پرارم ہونے کے پورو اپیوک کے بارے میں ابھیجاگر کو سوچید نہیں کرنے کی دیشہ میں سمپن جمعیداری شیم ابھیتری کی ہوگی یعنی کی آپ جب پریشہ سینٹر میں ایک جام ہال میں بیٹھو تب پریشہ شروع ہو اس سے پہلے آپ کے سامنے جو کمپیٹر ہے اس کو پورا چیک کر لیجئے سعی کام کر رہا ہے ماؤس ہوا کیبورٹ سعی کام کر رہا ہے اگر صحیح کام نہیں کر رہا تو ہاتھو ہاتھ آپ کے جو ایک جام ہال میں جن کی ڈوٹی لگئے ان سے کانٹیکٹ کیجئے اگر آپ نے ان کو سوچید نہیں کیا ہے تو پھر جمعیداری آپ کی ہی ہوگی پھر آپ چاہے ایک جام نہ دے پائے نیکسٹ پوائنٹ ہے پریشہ شروع ہونے سے پہلے ابھیتری سکرین پر دیئے گے نردیشوں کا دھیان پرک ادھیان کرے تتہا اپنی آوشک سوچناوں کی پریشتی کمپیٹر پر دھیان پرک کرے پریشہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو کمپیٹر کے سکرین پر جو آوشک جیشہ نردیش ہوں گے لکھے وہ بھی آپ کو دھیان پرک ادھیان کرنے ہیں ٹنکنگتی پریشن ہے تو ویسے شروع سے بنائے گے سوفٹیئر کا اپیو کیا جائے گا یدی کسی کاراند سے سوفٹیئر میں شمشیہ آ رہی ہے تو ابھی جاغر کو ترنس سوچت کریں یعنی کی ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے ایک اسپیسل سوفٹیئر ہوگا کمپیٹر میں تو اس سوفٹیئر میں اگر کوئی شمشیہ آ رہی ہے تو آپ کے جن کی ڈوٹی لگی ہے ان سے کانٹیکٹ کیجئے اگر آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا تو پھر آپ کی جمیداری ہوگی یہی لکھاوا آگے کہ کمپیٹر پر ٹنکن گتی پریشتی سے پورو تحت پریشتی سمیہ میں پریشتی سوفٹیئر کے اترکت کسی انہیں سوفٹیئر کو نہیں کھولے انہیں تھے اس سے ہونے ہونے شمشیہ کیلئے آپ سے ہم جمیدار ہوں گے دیکھو جب آپ پریشتی ہول میں پریشتی دہ رہے اسے پہلے اور پریشتی دہتے سمیہ آپ اور کسی سوفٹیئر کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں کریں پھر اگر کوئی پروبلم آ گئی تو آپ ہی جمیدار ہوں گے کیونکہ آپ نے دوسرے سوفٹیئر کو چھڑا ہی کیوں آگے لکھا سوچنا سائک ٹنکن گتی پریشتی کے انترکہ دو بھاگ ہوں گے دھیان رکے آپ کو ٹائپنگ ٹیسٹ میں دو بھاگ دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے آپ کو ہندی ٹائپنگ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد انگریجی ٹائپنگ دیکھنے کو ملے گی ہندی ٹائپنگ آپ کے پندرہ منٹ کے ہوگی پھر پانچ منٹ کا گیپ ہوگا اور پھر پندرہ منٹ کے انگریجی ٹائپنگ ہوگی اور اہر تا ہے تو اگلا پونٹ لکھاوا ہے اڑتہ یہ تو دونوں بھاشاں میں الگ الگ نیدھاریت نیونٹرم ٹنکن گتی کو پرات کرنا انیوارے ہیں جو کہ میں نے اوپر بتایا ٹنکن گتی پریشتی دو بھاگوں ملی جائے گی پرتیک بھاگ یہ تو پندرہ پناہ منٹ کا سمیت دیا جائے گا پرتھم بھاگ میں ہندی بھاسا کی ٹنکن گتی پریشتی دوسرے بھاگ میں انگریجی بھاسا کی ٹنکن گتی پریشتی دوسرے بھاسا لی جائے گی دونوں پریشتی میں پانچ منٹ کا انترال رہے گا ہندی کیبورڈو آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر لکھاوا ہے یہ کیبورڈ کے اول درشتان ٹروپ سے اسے ڈیولائز سے 010 font کے انوشار چیک لے ہوئے کیبورڈ کی کچھ کی ڈیولائز 010 font کے انوشار درشتان سے بھن ہو سکتی ہے ٹنکن گتی پریشتی ہے تو کمپیٹر کے سکرین کے اوپر والے حصے میں پیرگراف دکھائی دے گا جسے نیچے والے حصے میں کیبورڈ کا اپیو کا ٹنکن کرنا ہے یعنی کہ آپ کو کمپیٹر کے سکرین پر ایک بڑا سب دکھائی دے گا پیرگراف اس کے نیچے اسپیس ہوگا تو آپ کو جو اوپر پیرگراف دے رکھا ہے وہی نیچے جو اسپیس دے رکھا ہوگا وہاں پر آپ کو ٹائپنگ کرنا ہے کیبورڈ سے اوپر والے حصے کے جسے شب کو آپ ٹنکن کرے ہو وہ چنیت ہوتا رہے گا جیسے جیسے اوپر والے شب کو آپ ٹائپ کرتے رہوگے وہ آپ کا ہے وہ چنیت ہوتا رہے گا یدی ابھی ترینے کسی شب کو غلط ٹنکن کر دیا ہے اور وہ اس میں صدار کرنا چاہتا ہے تو بیک اسپیس کا اپیوگ اور اسے تب تک صدار کر سکتا ہے جب تک اس نے اگلا سب ٹائپ کرنے کے لیے اسپیس بار کا اپیوگ نہیں کیا دیکھو اگر آپ ٹائپ کرتے سمیں کوئی غلط ٹائپنگ کر لیتے ہو اب آپ چاہتے ہو کہ میں اسے ایڈٹ کروں ایڈٹ آپ تب تک کر سکتے ہو جب تک آپ نے اسپیس بار کا اپیوگ نہیں کر دیا اگر آپ نے ایک بار اسپیس بار کا اپیوگ کر دیا پھر آپ اس میں ایڈٹ نہیں کر سکتے ہو اگر اسپیس بار کا اپیوگ نہیں کیا تو آپ اس میں بیک اسپیس لگا کر ایڈٹ کر سکتے ہو ایک بار اسپیس بار کا اپیوگ کر لیے جانے پر backspace کام نہیں کرے گا اور اس paragraph میں انہیں اگلے چنیز سب کو ٹنکیت کرنا شروع کر دینا چاہیے اگر آپ نے ایک بار space bar کا اپیوگ کر دیا پھر آپ edit کیلئے پریاس بھی مت کرنا ہے کیونکہ آپ کا edit نہیں ہوگا ماؤس کو ابھیتری کسی بھی اسطحیق میں اپیوگ نہیں کرشگے گا صرف اسمیں کو چھوڑ کر جب ابھیتری نے typing test کون کر لیا اور ابھیتری اسے submit کرنا چاہتے ہیں اب بہت student کو ڈاؤٹ ہے کہ ماؤس کو اپیوگ نہیں کریں گے تو ہمیں scroll کیسے کریں گے scroll کرنے کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ computer کے screen پر اتنا space ہوگا جتنا کہ آپ کو اوپر دے رکھا وہ paragraph آپ type کر سکتے ہو بینا scroll کیے اس لئے آپ کو ماؤس کو اپیوگ ایک بار ہی کر سکتے ہو اگر آپ نے سمیں سے پہلے typing test complete کر دی ہے تو اسے submit کرنے کے لئے اور سمیں سے پہلے نہیں کیے تو سمیں complete ہونے پر automatic آپ کا submit ہو جائے گا next ہے ابیتری کی گتی اور دکستہ ٹنکن گتی پریقشہ کے دوران software نرکشن میں انکیت ہوتی رہے گی اس لئے ابیتری پیرے گراف میں درشائی کے سبدوں کو اسی کرم اور روپ میں ٹنکیت کریں ایسا نہیں کرنے پر software گل ٹنکیت کریں یعنی کہ آپ کو پیرے گراف میں جو شب جس کرم میں دکھائی دے رہے اسی کرم میں آپ کو نیچھے لکھنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی آگے پیچھے لکھا تو آپ کی error type ہوگی پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے آگے میں اب اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو typing test ہے وہ کیسے طرح سے دیکھنے کو ملے گی paper آپ کو کمپٹر کے شروعین پر کیسے دیکھنے کو ملے گا اس لئے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو like کریں چینل ضرور subscribe کریں کیونکہ آپ کو اسی youtube چینل پر اسی طرح سوچنا سا ہے exam surgery palpal کی update دی جائے گی اسکرین پر اوپر داہینے طرف گھڑی دکھتی رہے گی جو یہ درشائی کی پریقشہ پونڈ ہونے میں کتنا سمیہ اپیو کر لیا اور کتنا سمیہ سے cm آگے دکھاؤں گا آپ کو جس طرح سے آپ کو سو ہوگی یدی ابھی تری نے paragraph کو ندھاری 15 minute اوڑ دی کے پورو ہی پونڈ کر لیا تو وہ یا تو submit کر سکتا ہے اتوہ سمیہ پونڈ ہونے پر وہ اپنے آپ submit ہو جائے گیا کیونکہ پریقشہ تھی پریقشہ کرس پریقشہ اوڑی سماغت ہونے کے بعد ہی چھوڑ سکے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے typing test کرلی 15 minute سے پہلے آپ نے submit کر دیا اور اب آپ پریقشہ کچھ چھوڑ رہے ہو پریقشہ کچھ آپ کی پریقشہ complete ہونے سے پہلے نہیں چھوڑنے دیا جائے گا اگلا ہے ابھیتری دوارہ ٹنکنگتی پریقشن اوڑی پریقشہ پونڈ کر لینے پر home page پر typing test complete دکھائی دے گا ابھیتری کو ہندی ٹنکن گتی پریقشہ پریقشہ پونڈ کرنے پر پانچ منٹ کا انترال دیا جائے گا اے سعودی میں screen پر گھڑی گھڑتا ہوا سمیں دکھائے گی یعنی کی جیسے یہاں پہلی typing complete کرتے ہیں پھر پانچ منٹ کا جو break ہوگا اس میں آپ کو computer کے screen پر گھڑی دکھائے جائے گی جو کہ ulti count ہوگی جسے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے بعد ہماری انگریجی typing پریقشہ شروع ہو جائے گی اب مولیانکن ہی تو جسہ نردش کیا کہ آپ کے جو مولیانکنیں وہ کس طرح سے کیے جائیں گے تو یہاں لکھا بہت ہے ابھیتری دوارہ ٹنکیت کیے گے شبد یا گتی software دوارہ جانچی جائے یعنی کی جو آپ نے type کیا وہ آپ کے software دوارہ ہی چیک کیے جائے گا ابھیتری کو چنیت سبت کو درشائے گے انوصار یتھا کرام پردیشیت پریگراف میں چنیت سبت کو نیچے انٹنکیت کرنا یدی کوئی شبد سود یا آشد روپ میں دو بار یا دو سے ادھگ بار ٹنکیت کر دیا گیا تو وہ تروٹی مانے جائے گے اگر آپ نے کسی بھی شود یا آشد روپ ایسا نہیں کہ اوپر لکھاوا وہی چیز آپ نے نیچے دو بار لگ لی پر آپ کو ہوگئے کہ میں نے تو سائی لکھی اس میں spelling میں مشٹیک نہیں ہے لیکن آپ کی error آئے گی کیونکہ جو اوپر دے رکھا وہی آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے آگے لکھاوا ہے پردیشیت پریگراف میں چنیت سبت کو نیچے ٹنکیت کرنا یدی کوئی شبد سود ہو چکا اتھا آپ چنیت سبت کو دے کر اسے ہی ٹنکیت کریں چنیت سبت کے اندوسرا ٹنکیت نہ کرنے پر آپ دورہ ٹنکیت اگر آپ نے شبدوں میں پریورتن کر دیا اگر پہلے بعد میں لگ لیا جیسے رام گھر جا رہا اور آپ نے لگ لیا گھر رام جا رہا ہے تو شبدوں میں پریورتن کیا تو آپ کو وہ error مانے جائے گی ابیتری کو چنیت سبت کو دھیان پورک دے کر شمان سبت ٹنکیت کرنا یدی ابیتری اسے اسی روپ میں ٹنکیت نہیں کرتا تو سوفٹیر اسے error مانے گا ٹنکن گتی پرکشہ کہ ملیانکر میں کوئی انک نہیں دیا جائے گا important point ہے 5 number point آپ کو اس میں کوئی انک نہیں دیا جائیں گی کیول صحیح شبدوں کی گھڑنا ہی کی جائے گی صحیح شبدوں کی گھڑنا کر نیونتم ارتہ ہے تو نداریت اوشت انکن گتی کے انوشار ابیتری کو اترین یا انوطرین گوشت کیا جائے گا یعنی کی اس میں آپ کو نمبر نہیں ملیں گے آپ کے گل صحیح شبدوں کی گھڑنا کی جائے گی اور جو نیونتم آڑتا ہے کہ بھئی اتنے کی منیمم ہونے چاہیے وہ اس حساب سے ابیتری کو اترین اور انوطرین خوشت کیا جائے گا شہی شبد کا ابھی پر ایسے شبد سے جو شبد دیئے گے شبد کے انوروپ ٹنکیت کیا گیا ہے اتھا ملیانکر نیتو دیئے گے مانکوں کے انوروپ ہیں شبد کا ابھی پر ایک یا ایک سے ادھیک اکثروں ماترہوں گرام چنوں ایسے سموش ہے جس کے پہلے اور بعد میں کھالی جگہ ہے اب بات آتے شہی شبد کون سے مانے جائیں گی جس میں آپ کے ایرات نہیں ہے ہندی ٹنکن پرکشہ کے دوران ماترہوں میں ایک سے ادھیک بار دبنے سے شبد تروٹی پون مانا جائے گا اب ہندی شبد میں بھی اگر ماترہ ایک سے زیادہ لگ رہی ہے تو بھی وہ تروٹی مانے جائے گی یدی پی ماترہوں کے ایک سے ادھیک بار دبنے سے شبد صحیح روپ سے دکھائی دیر سکتا ہے کہ ہندی ٹنکن میں ملیانکن ہے تو شبد کو تروٹی پون مانا جائے گا اب ماترہوں میں آپ نے ایک سے ادھیک بار دبا دیا لیکن سبد آپ کو صحیح روپ سے دکھائی دیر سکتا ہے لیکن ٹائپنگ میں آپ کا جو ملیانکن سبد دیت ہوئے وہ تب وہ آپ کا تروٹی مانا جائے گا ہندی ٹنکن کے دوران کسی بھی اکثر یا ماترہ کو بنانے میں الٹ کی کا اپیوگ ورجیت ہوگا اب یتری دوران الٹ کی کے پریوک سے ٹنکت کیے گئے سبھی اکثر وہ شمدی تروٹی اگر آپ ہندی ٹنکن کر رہے ہو اور الٹ کی کا اپیوگ کر رہے ہیں تو آپ کے الٹ کی سے جتنے بھی آپ نے بنائے اکثر وہ تروٹی پون مانے جائیں گے ہندی ورن والے کے نیم اکثروں کو چھوڑ کے آنے سمجھت اکثر یا دی آدھا اکثر یا کھڑی پائی کہ سنجھن سے ٹنکت کیے جاتے تو ایسے اکثر شمدی شبدوں کو تروٹی پون مانا جائے گا سیوائی کس کے خس چ تھ بھ تھ گھ چھر نیکسٹ پوائنٹ ہے انگریجی ٹنکنگتی پریقشن کے سنسٹی ہوگا ارتاب کیپی لیٹر کے اسطان پر سمال لیٹر یا سمال لیٹر کے سمال لیٹر کے پریوکو بھی تروٹی مانا جائے گی یعنی کہ انگلیش ٹائپنگ میں اگر آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ اوپر لکھوا ہے رام اور آپ نے بھی لکھا رام لیکن اوپر جو لکھا وہ رام کیپیٹل میں لکھا اور آپ نے سمال میں لکھا تو بھی وہ آپ کے ایرر مانی جائے گی پھر یہ مس سوچنا کہ میں نے اسپلنگ بھی سہی لکھا اور نام بھی سہی لکھا پھر بھی آپ کی ایرر مانی جائے گی آپ کو پیپر کچھ اس طرح سے چیک کیا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو کانڈیڈیٹ کی ریجلٹ سیٹ ہے جہاں سب سے پہلے رو نمبر سو ہوں گے اس کے بعد نام سو ہوگا آئی پی ایڈرس ہو ہوگا کتنے آپ نے ٹائپ وڑ کیے وہ سو ہوگا کتنے صحیح کیے ہیں کتنے گلت کیے ہیں کتنے ٹائپ نہیں کیے آپ کی نیٹ سپیڈ کیا رہی اس طرح سے آپ کا ریجلٹ سو ہوگا اور جو انڈر لائن ہے یہ آپ کی ایرر وڑ ہے سوفسٹوئر کے اپیو گھتو دیشان نردش آپ کو دیکھ سکتے ہو ایک جام ہول میں اس طرح سے دکھائی دے گا کمپیٹر کے سکرین پر ٹائپنگ ٹیسٹ میں سب سے پہلے آپ کو رول نمبر لکھنا پھر date of birth لکھنا اس کے بعد لگن کرنا آپ ہمیں کمینڈ بوکس میں جرور بتائیں کہ آپ کے سوچنا سائق برتی پرکش میں کتنے marks آ رہے ہیں اس کے بعد جب آپ سکرول کروگے تو آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا آپ کا یہاں فوٹو ہوگا یہاں رول نمبر سو ہوں گے یہاں نام ہوگا کنفرم میڈیٹیل کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے انگلیش ٹائپنگ آپ کو کمپیٹر کے سکرین پر کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا جیسے کہ میں نے کہا آپ کو ایک ہی پیرگرہ ہوگا اس کے نیچے اسپیس ہوگا جیسے کہ یہ پیرگرہ ہے اور نیچے یہ اتنا اسپیس ہے تو اسپیس میں آپ کو یہ اوپر جو لکھا سیم چیز آپ کو ٹائپ کرنی تو اس میں سکرول کرنے کی آپ کو جرورت بھی نہیں ہوگی اور سائیڈ میں آپ کو کچھ اس طرح سے آپ کو فوٹو لگی ہوگی اس کے نیچے آپ کے رول نمبر ہوگی آپ کا نام ہوگا total کتنا سمیہ ہے وہ ہوگا کتنا سمیہ آپ نے یوز کیا ہے پیچھے کتنا بچہ ہے وہ سب یہاں لکھا ہوگا اور آپ کو یہاں لکھا ہوگا اگر آپ سمیٹ کھانا چاہتے ہو تو سمیٹ پر کلک کروگے تو آپ کچھ اس طرح سے آئے گا you are submitting your test are you secure آپ yes پر کلک کر دینا اور submit ہو جائے گا تو یہ تھے آپ اوشک دیسان ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل جرور سبسکرائب کریں کوئی ڈاؤوٹ ہے تو نیچے کمیٹ بکس ہمیں ضرور پوچھیں اس کے علوہ آپ کو سوچ نا سائق میں جیسے پدو میں وردی کا اوپیسیل نوٹیفیکیشن آئے گا ریجلٹ آئے گا سبھی جان کر آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر پروف کے ساتھ دی جائے گی اس لئے نوٹیفیکیشن بھی آن رکھئے چینل سبسکرائب کی ساتھ تاکہ جب بھی میں ایو ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پھلے آپ کے پاس پہنچ موسیقی